بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آج ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزبان پائے برسیر ناظرین سب سے پہلے تو دیکھنے والوں کو جشن عید ملاد النبی مبارک ہو کیونکہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت کے دن پوری فضاہ موتر ہو چکی ہے لیکن آج ایک صبح صبح ایک وائس نوڈ بھی سننے کو ملا اور ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا پشاور کنال روڈ پر جہاں پہ ایک سجاد نامی نوجوان کو قتل کیا گیا اب اس میں مختلف رومرز ہیں اور بغیر کسی تحقیق کے جو موٹیویشنل سپیکر ہیں راجہ ریاض وہ انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی پھر کہا گیا جی دو لاکھ روڈے کا تنازہ تھا لیکن کسی کو کچھ بات معلوم ہوتی نہیں ہر کوئی فلسفر بننا پھرتا ہے اب وہ جو راجہ ریاض سو کارل لیڈر ہیں ملک نویج سو کارل لیڈر ہیں سردار ریاض سو کارل لیڈر ہیں مامون سو کارل لیڈر ہیں امیر حسین اور آمیر مغل جو بی فور یو کا سو کارل لیڈر تھا دیگر ایڈاکٹر اسکر ہو گیا اے بی لنگریال ہو گیا ان کو میں سو کارل لیڈر اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے عوام لوٹ رہی ہے اب دیکھیں جو سجاد تھا اس کی عمر دو بچیوں کا باپ تھا کنال روڈ پشاور میں رہائشی تھا وہ اور میری اس حوالے سے کیپی پولیس سے بھی بات ہوئی انہوں نے کچھ بتایا وہ باتیں بھی میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس کے لوحکین کو صبر جبیل عطا فرمائیں کیونکہ جو بچیاں یتیم ہی ہیں ان کو باپ کا پیار ساری زندگی نہیں مل سکے گا انسان دنیا میں آتا ہے پھر چلا جاتا ہے کیونکہ میرے ایک وزرگ تھے وہ مجھے اکثر یا نسیت کرتے تھے کہ تائر یہ دنیا جس طرح ہم فلمیں دیکھتے ہیں یہ دنیا بھی ایک فلم ہے کہ ہم ایک دروازے سے داخل ہو رہے ہیں اور دوسری دروازے سے ہم لوگوں نے نکل جانا ہے تو زندگی انسان کو ایک بار ملتی ہے کوشش کیجئے کہ کسی کی دل ازاری نہ کیجئے لوگوں سے فراد مت کیجئے کیونکہ موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاض نے لمبی چوڑی داستانے غم سنائی اور بہت سی باتیں انہوں نے کی میرا ٹوٹلی ٹاپک وہ موٹیویشنل سو کا لیڈر راجہ ریاض ہوں گے ان کے اوپر بات کروں گا کہ اب ان کو نیٹورک مارکٹنگ کی ضرورت پیش آئی جب کروڑوں میں کھیل رہے تھے عربوں میں کھیل رہے تھے اس وقت نیٹورک مارکٹنگ کی فکر نہیں تھی کیونکہ بی فور یو کے پانچ لاکھ ممبر میں سے آخری نمبر سننے میں آیا ہے ان کا ہے اور بی فور یو کے کئی لوگ کہتے ہیں کہ راجہ ریاض نے پانچ سے سات کروڑ ویاں کمایا ہے جب یہ اختتامی مراحل میں داخل ہو رہی تھی اور اس میں کتنی صداقت ہیں راجہ ریاض صاحب اگر آپ موقع دینا چاہیں گے تو میں چلاؤں گا پون آپ اٹینڈ نہیں کرتے پھر آپ نے کہا جی کہ نیپ کی کسٹڈی میں اکاؤنٹ ہیں تو میں نے کل کے وی لاغ میں بھی راجہ ریاض صاحب آپ کو کہا تھا کہ آپ کا بھی وائس نوٹ میرے پاس ہا چکا ہے پی سی میں جو آپ کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے ٹھیک ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی اگر نیپ نے اکاؤنٹس فریز کیے ہوئے ہیں تو آپ نے اپنے لالچی لوگوں نے موسنے پاکستان کو بچانے کے لیے جو ایکٹیویشن چارجز دیئے تھے وہ ایکٹیویشن چارجز آپ دیکھ لیں شاید کے اکاؤنٹ میں ہیں اگر آپ کا موسنے پاکستان اتنا ہی لائل ہوتا پاکستانی عوام سے تو جو ایکٹیویشن چارجز لیے گے وہ ایکٹیویشن چارجز کیوں وصول کیے گے شاید کے اکاؤنٹ میں ہیں دو اور اکاؤنٹس ہیں ان کی ڈیٹیل بھی آگئی ہے تو آپ نے کہا جی ضمیر رجعہ ریاض سوکارڈ لیڈر موٹیویشن سوکر کہ جی ضمیر ملامت کرے گا آپ جو پیسے کمارے ہیں مجھے یہ بتا دیں کیا یہ حلال کی رقم ہے آپ لوگوں کو نوٹ رہے ہیں آپ جو سوکارڈ لیڈر ہیں رجعہ ریاض سردار ریاض ممون ملک نوید کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کمپنی میں بھاگ جانا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا رجعہ ریاض صاحب آپ کے مطلق جو باتیں تھی واقعی کنفارم ہے کہ آپ نے اختتامی مراحل میں اس کمپنی کو اس وجہ سے جوائن کیا تاں کہ جتنے بھی سوکارڈ لیڈرز ہیں ان کو لے کے آپ ایک اور کمپنی میں چلے جائیں اور اس کمپنی کی آپ نے ایک ویڈیو بھی بنائی مطلب ذمہ دار تو آپ لوگ ہیں کرتے تو آپ لوگوں کو شیشے میں اتار اپنے کا فن جانتے ہیں آپ نے کہا جی کہ اس حد تک نہ جائیں کہ اپنی نظروں میں کیا کبھی آپ نے اپنے گریبان میں جانکا ہے کبھی اپنے ضمیر سے آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کو آپ کا ضمیر ملامت کیوں نہیں کرتا آپ نے بھرملا کہہ دیا یوٹیوٹ کے اوپر پروگرام کرنے کی وجہ سے یہ نوبت آئی پہلے تھوڑی تحقیق کر لیا کریں کہ آپ بولتے اچھا ہیں اس لیے میں کہتا ہوں سیاستدانوں کے ساتھ ملیں سیاسی کیریئر اپنا بنائیں جھوٹ بولنے کے آپ ماہر ہیں تو سیاسی کیریئر اپنا سیاستدانوں کا کام بھی جھوٹ بولنا ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل جائیں پاکستانی عوام کو نہ لوٹیں پاکستان کو لوٹیں تاکہ کچھ بن جائے آپ کا آپ نے اس کے علاوہ کہا جی کہ لوگوں کو لیڈروں کے خلاف اکسانہ بند کیا جائے وہ بھائی یہ سو کا لیڈر ہے آپ جیسے ان کو اکسانہ میرا فرض بن چکا ہے کہ آپ موٹیویشنل سپیکر بنے پھرتے ہیں موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو آپ کی موٹیویشنل کی وجہ سے سیفور احمان خان نیازی کو آپ نے ہی مشورہ دیا تھا ایکٹیویشن چارجز لیا جائیں کیوں کیونکہ آپ نے جو اپنے ڈاؤن لنک میں جو لڑکے لائے ہوئے تھے جو ٹیم بنائی تھے ان کو آپ نے ویڈرال دینا تھا اور پانچھے کروڑ میں کی جو بات ہے واقعی وہ سچ ثابت ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے جو پی سی میں جو میٹنگ کی ہے جس میں سات آٹھ لوگ تھے وہ میٹنگ کی تمام آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے اور کس دن میں میں آنے کرلوں گا دیکھ لیجئے گا کہ آپ وہاں پہ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں فلاں بندے سے میری بات ہوگی فلاں بندے سے میری بات ہوگی ملک نوید صاحب آپ نے جو آئی ایلیون کے آئی فورٹین کہاں پہ کوئی آپ کی لاس میٹنگ ہوئی تھی اس کی بھی تمام ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ جو سیفر بہمان خان نیازی کے گھر ہوئی تھی وہ تمام چیزیں میرے پاس آ چکی ہیں یار خدارہ آپ نے آج ایک جان زائیں کروا دی صرف اپنی لالچ کی وجہ سے آپ کو شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو اس طرح مروا رہے ہیں مجھے تو آپ لوگوں نے جس طرح دھمکیاں دی ہیں وہ مجھے پتا ہے لیکن یہ جو قتل ہے یہ اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں اور آپ نے کہا دو لاکھ روپے کا تنازہ ہے کیپی پولیس یہ کہتی ہے کہ صرف یہ لکھاو ہے رکم کا تنازہ ہے دو لاکھ روپے ہے یا نہیں ہے اس بارے میں بتاتے ابھی کچھ معلوم نہیں ہے اگر آج کی خبارات اٹھا گئے دیکھیں وہاں پہ تیس پینٹیس لاکھ روپے کا تنازہ لکھاو ہے تو یار خدارہ پہلے کام کیا کریں مکمل تحقیقات کیا کریں اس کے بعد اپنی لبکشائی کیا کریں کیونکہ جو مقدمہ درج ہوئے دانتھانہ ٹاؤن میں وہ جو سجاد ہے اس کے بائی اظہار کی مدیت میں درج ہوئے اور اس میں بھی یہ لکھاو ہے رکم کا تنازہ ہے تو یار خدارہ آپ سوکال لیڈر اگر جس دن آپ لوگوں نے آپ کے ضمیر نے آپ کو ملامت کرنا شروع کر دیا تو آپ اسی دن جو رکم آپ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے جو آپ نے ایکٹیویشن چارجز شاید کے اکاؤنٹ میں ڈلوائے ہوئے ہیں آپ وہ رکم دیں ان قریب ممران کو کتنی بیوہ ہیں کتنے یتیم لوگ ہیں جو رابطہ کرتے ہیں آپ کو اس آپ ضمیر کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اس حد تک نہ جائیں کہ اپنی نظروں میں گر جائیں کبھی آئینے میں جا کے آپ دیکھیں کہ کیا آپ اپنی نظروں میں گریں گے کیا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرتا آپ اٹھا کے تو یوٹیوبرز پر ڈال دیتے ہیں انہوں نے یہ بات کی یہاں پہ تمام تر ریسپونسیبیلٹی راجہ ریا صاحب آپ کے اوپر آتی ہے آپ جو موٹیویشنل سپیکر بنے پھرتے ہیں لوگوں کو ورغلاتے تو آپ لوگ ہیں موٹیویٹ آپ لوگ کرتے ہیں اگر آپ اتنے ہی سچے ہوتے اتنے ہی دیاندار ہوتے آپ کو پتہ تھا کمپنی بھاگ رہی ہے آپ نے ایکٹیویشن چارج اس وجہ سے ریکھائے کیونکہ آپ کو پانچ چھے کروڑ بیاں مل جائے آپ کو شرم نہیں آتی میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن آج سے وہ رسپیکٹ ختم ہوگی جب آپ نے سجاد کے اوپر ویڈیو بنائی اور کہا جی یوٹیوبرز بیٹھ کے اکساتے ہیں لیکن سجاد کے حوالے سے جہاں تک بات ہے میری دعا ہے اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائیں اور اس کی جو بچیاں ہیں اور ہماری جو بہن بیوہ ہوئی اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائیں جو قتل میں ملوث جو نامزت کیے گئے ملزمان ان میں سے ایک فاروق ہے ایک فیصل اور دیگر ہیں کیونکہ اس کے بھائی کی مدیت میں جو مقدمہ داد جوہ اس میں وہ کہتا ہے کہ میں وہاں پہ موجود تھا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا جس وجہ سے میں ان سے بدلہ نہیں لے سکا میں کچھ کر نہیں سکا اور دورانے سپیال جاتے ہوئے اس سجاد جان کی بازی ہار گیا اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزوان طاہر نصور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ